بارے 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 سکینہ آئی ہے زندان میں موت کے سامان سارے موت کے سامان سارے لائی ہے زندان میں قبر ہونے سکینہ آئی ہے زندان میں آتے جاتے آ رہی ہے بیڑیوں سے یہ صدا آتے جاتے آ رہی ہے بیڑیوں سے یہ صدا اے سکینہ غم نہ کرنا اے سکینہ غم نہ کرنا بھائی ہے زندان میں قبر ہونے سکینہ آئی ہے زندان میں پوچھتی رہتی ہر ماں سے اپنے گھر کب جائیں گے پوچھتی رہتی ہے ماں سے اے سکینہ آئی ہے زندان میں قبر ہونے سکینہ آئی ہے زندان میں در تفس کا کھل رہا ہے وہ سکینہ کا ہے شور اور موت آئی اے سکینہ اور موت آئی یا قیامت موت آئی یا قیامت آئی ہے زندان میں قبر ہونے سکینہ آئی ہے زندان میں چلتے 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 جانے کب رکھ جائے دھڑکن اے نوے چلتے چلتے جانے کب رکھ کب رکھ جائے دھڑکن اے نوے چند سانسے ساتھ اپنے چند سانسے ساتھ اپنے لائی لائی ہے زندان میں قبر ہونے سکینہ آئی ہے زندان میں موت کے سامان سامان سارے موت کے سامان سارے لائی ہے زندان میں قبر ہونے سکینہ آئی ہے ہونے زندان میں ہونے 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 محمد 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 صلوات محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ 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 وآلہ محمد اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ محمد اللہ وآلہ محمد محمد اللہ وآلہ محمد محمد اللہ وآلہ محمد 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 اللہ وآلہ محمد اللہ وآلہ محمد 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 اللہ وآلہ اللہ وآلہ محمد اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ محمد اللہ وآلہ سماعت عطا کی بسارت عطا کی عزیز آنِ گرامی اور ردلہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر مولد فطرتِ سلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی معلوم یہ فطرتِ سلام ہے کیا ہر اچھی شئے کی طرف اٹریکٹ ہونے کا نام ہے فطرتِ سلام اور خداوندِ کریم کہہ رہا ہے اند دینہ اند اللہ علیہ السلام کہ خداوندِ کریم کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے سلام کے یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فطرت ہے آپ کسی جگہ سے گزرے اور بڑی اچھی شئے دیکھیں آپ کی انسانیت کا تقاضی ہے آپ کی فطرت کا تقاضی ہے کہ اس کی تعریف کیے بھی آپ گزر نہیں سکتے وہاں پہ یہ ہے فطرتِ سلام آپ کے اندر عزیز آنِ گرامی معلوم یہ ہوا کہ حسین المنظر کی طرف انسان کھشتا چلا جاتا ہے یہ ہے فطرت بلکہ یوں کہوں کہ جو سب سے حسین دین ہے اس کی طرف کھشتا چلا جاتا ہے یہ ہے فطرتِ سلام بلکہ بات کو اگر اور چھوڑا کر کے کہوں یوں کہوں کہ جو حسین دین ہے اس کی طرف جو کھشتا چلا جاتا ہے یہ ہے اسلام تو عزیز آنِ گرامی خداوندہ کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہم نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نشانیوں کے لیے کہ جتنی باتیں تمہارے سامنے تم کانوں سے اس کو محسوس کر سکتے ہو اس کو کرو جن اشیاء کو دیکھنے کے بعد خداوندہ کریم کے وجود کا اندازہ لگا سکتے ہو لگاؤ تو عزیز آنِ گرامی یہاں پہ اشارے بھی جا رہے ہیں اور خداوندہ کریم نے دنیا کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں اپنے وجود کی نشانیوں کو رکھا ہے ویہاں آپ کسی کونے میں چلے جائیے کونے کوئی آپ کو ایسی جگہ من جائے گی جس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے عزیز آنِ گرامی میں بات کو طور نہیں دینا چاہ رہا بات کو سمیتنا چاہ رہا کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے عطی اللہ لوگوں نے یہی تک اپنے آپ پر روگا کہ اللہ کی اطاعت کرو ذرا مجھے انصاف سے بتائیے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی کیسے اللہ کی اطاعت ہوگی کیسے بھئی اطاعت کیلئے ضروری ہے کہ وہ آپ سے بات کرے آپ کو حکم دے ذرا کوئی مسلمان مجھے آگے بلکے بتائے وہ کون سا دن تھا کہ جس دن اللہ نے اسے حکم دیا وہ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ اس سے اللہ نے بتایا کہ یہ سرات مستقیم ہے اس پر چلا ہے تو حدیز آنگر نے معلوم یہ ہوا کہ بندے کی رسائی اللہ تک ہے ہی نہیں بلکہ اگر بات کو سمیٹتے ہو کہ وہ نصیح امروئی کے چند مصرے اگر مجھے یاد آگئے تو آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ ہم توہید کو سمجھنے کے دعویٰ کرتے توہید ہے کیاشے حمد کے ایک مسدس مجھے یاد آتا ہے کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے ایزان اگرامی رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے تو ذہن میں آتا ہے پر آتا بھی نہیں ہے جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا کری ہے دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے عزیز آنگرہ میں کسی مقصد کے تحت میں نے آپ کو یہ سنایا ہے کیونکہ اگر میں اس پہ گفتگو کرنے لگتا تو بڑی طولانی گفتگو ہو جاتی اور شاید اس موسم میں یہ بات پھر کہیں خوشک بھی ہو جاتی تو عزیز آنگرہ میں کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ہر خوشکو ترکو سمو دیا گیا ہے تو اب ساتھ تھوڑی خوشکوی کے ساتھ تھوڑی تری بھی ہو جائے انشاءاللہ تو سننے مزا بھی آئے تو مالو یہ ہے عزیز آنگرہ میں کہ توہید کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس کی اطاعت بناہے راست کر نہیں سکتے اچھا الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ہم کس طرح شرک کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جس کو ہم وجھولہ کہتے ہیں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ہم این اللہ کہتے ہیں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ہم جنگولہ کہتے ہیں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ہم لسان اللہ کہتے ہیں عزیز آنگرہ میں ان نصروں پر نظر رہے آپ کی رکھتا ہے نظر آگے دکھاتا بھی نہیں ہے اور معلوم یہ ہے اب اگر اس بات پر توجہ کہے تو کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ اگر اس کے سامنے کوئی لفظ بولا جائے اور اس کے ذہن میں کوئی تصویر نہ بنے مینتلی انسان منطلی لفظ بولا جائے اور اس کے ذہن میں تصویر نہ عائے کیونکہ ایزانِ گرہ میں لفظ ذریعہ ہے مفہوم تک پہنچنے کا معنی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے عزیزانِ گرہ میں جیسے ہی آپ نے کوئی لفظ کہا صورت دماغ میں آئی اب یہ اور بات ہے کہ صورت اس شئے کے مطابق ہو یا نہ ہو کبھی صورت اس شئے کے مطابق ہوگی کبھی اس صورت اس شئے کے مطابق نہیں ہوگی ایزانِ گرہ میں نے آپ کے سامنے کہا کربلا جو لوگ جا چکے ہوں گے ان کے سامنے کربلا کے منظر آ جائے گا جو لوگ نہیں گئے ہوں گے ان کے سامنے ایک تصور کی تصویر آئے گی ایک تصور کرے گا کہ تصویر ہے ہمارے ذہن میں اب عزیزانِ گرہ میں بڑے توجہ کے ساتھ تھوڑی سی بے بیداری چاہتا ہوں آپ سے تو عزیزانِ گرہ میں معلوم یہ ہوا کہ تصویر ضرور آئے گی بلے ہی مطابق ہو یا نہ ہو لیکن خداوند کریم کہہ رہا ہے یہاں تصویر آئی اور یہاں ایمان گیا یہاں تصویر کا آنا ہے اور وہاں ایمان کا جانا ہے تو عزیزانِ گرہ میں خداوند کریم ہے کونسی ذات ذرا کسی سے پوچھ لیجے خدا ہے کون تو عجب نہیں کوئی ملہ آگے بڑھ کے یہی کہے گا کہ خدا اسے کہتے ہیں کہ جو جسم نہیں رکھتا عزیزانِ گرہ میں کسی اور کی بات چھوڑیے آپ نے بچے کو یہ بات سمجھانے لگیے اب آپ سے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ خدا کی صفات کیا ہے کونسی سلبیاں ہیں کونسی سبوتیاں ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ خدا وہ ہے جو جسم نہیں رکھتا خدا وہ ہے جو آنکھ نہیں رکھتا خدا وہ ہے جو چہرہ نہیں رکھتا لیکن آپ کا بچہ آپ سے یہی کہے گا بابا آپ جب جب یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو جسم نہیں رکھتا جب تک آپ یہ کہتے ہیں کہ جسم نہیں رکھتا اتنی دیر میں میرے ذہن میں ایک جسم آتا ہے اور چلا جاتا ہے وہ چہرہ نہیں رکھتا یہ چہرہ آیا اور چلا گیا تو عزیز آنے گرامی ٹھائر کے بتا جاؤں معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر شرک اس طرح سے پوشیدہ ہے کہ جس طرح انہیری رات میں کالے پتھر پہ کالی رینٹی ہوئی چیٹی اس طرح انسان کے اندر انسان کے دن میں کہیں میں کہیں شرک پوشیدہ ہے جانے انجانے میں شرک کر بیٹھتا ہے تو ضروری یہ ہوا کہ ایک شکل آ رہی ہے اور جا رہی ہے ایک ہاتھ آتا ہے اور جاتا ہے تو عزیز آنے گرامی یہ آنے جانے سے ایمان باقی نہیں رہ سکتا یہاں پہ انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا شرک کے حدوں میں داخل ہو جائے گا اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے ضروری ہے کہ کسی کو عید اللہ مان لے کسی کو عید اللہ مان لے کسی کو عید اللہ مان لے تو عزیز آنے گرامی جو ہم پہ یہ الزام لگتا ہے ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ عید اللہ کہہ کے شرک کرتے ہیں یہ شرک کرتا نہیں ہوا بلکہ یہ واحد راستہ ہے جو مشرک ہونے سے بچاتا ہے ازیدانی گرامی انسانی فطرت کے تقاضہ ہے آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے اگر آپ بچے سے بھی کہیں جیئے وہ ماں باپ جب بچوں کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں جب بچوں کو صفات سلبیاں اور صفات سبوتیاں بتاتے ہیں اور بچہ یہ کہتا ہے کہ بابا کوئی ہاتھ ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے جتنی دیر میں آپ کے کہتے ہیں کہ خدا ہاتھ نہیں رکھتا اتنی دیر میں تصور میں کوئی ہاتھ آکے چلا جاتا ہے جتنی دیر میں آپ کے کہتے ہیں کہ خداولد کریم چہرہ نہیں رکھتا اتنی دیر میں چہرہ آکے چلا جاتا ہے بس اس مرحلے پہ ہم بچوں سے اتنا کہتے ہیں بیٹا یالی یالی کہتے رہنا ان مرحلے سے بچتے رہیں گے اگر کسی کے ذہن میں تصورات نہیں آتے تو وہ ذہنی طور پر بیمار ہے اور اگر آتے ہیں تو ایمانی طور سے بیمار ہے تو عدیزان اگرامی اگر ایمانی تندرستی اور ذہنی تندرستی دونوں چاہیے تو یہ علی کہنا پڑے گا اب عدیزان اگرامی ذہن بھی بات پہ آگے پڑھائیں کہ اتبا کسی ایسے کی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ دس دن تک گفتگو چلتی رہے گی تو اب ذرا بات کو آگے پڑھ کیے دیکھیں کہ اس اتبا کی ضد کیا ہے اتبا کی اطاعت کی ضد کیا ہے اطاعت کی ضد ہے نافرمانی اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ انسان کے اندر جو سرکشی آئی ہے وہ آئی کہاں سے ہے جو یہ اطاعت کا انکار آ رہا ہے یہ اطاعت کا انکار کہاں سے آ رہا ہے کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا عزیزانی گرامی میں سجدہ نہیں کروں گا اچھا ایک چیز عجیب ہے عزیزانی گرامی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ الفاظ بڑے اچھے ہیں بڑے محترم ہیں بڑے معدب ہیں لیکن عرف عام میں وہ الفاظ بدنام ہو چکے ہیں اس طرح کئی الفاظیں بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک لفظ ایسا ہے کہ سچ میں لائق احترام ہے اس کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ عزیزانی گرامی قرآن مجید میں اللہ اس چیز کا احترام کرنا رہا ہے وہ ہے لفظ خلیفہ عزیزانی گرامی لفظ خلیفہ خداوند قریب اس کا احترام کرنا رہا ہے لیکن بڑے عدب اور احترام آپ کے ساتھ میں عرض کروں کہ عزیزانی گرامی خلیفہ ہونا بری بات نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی شئے بری ہے عزیزانی گرامی کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی میں اردو زبان کی بات کر رہا ہوں جو عام فہم جو ایک معاشرے میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے جو عرفہم ہو جو زبان استعمال ہوتی ہے اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ آپ کے سامنے اپنی ڈاکٹر ہی دکھانے لگے تو آپ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہ آپ کے سامنے میڈیکل سائنس کی باتیں بیان کرنے لگیا عدیزانی گرامی تو آپ کیا کہیں گے کہ زیادہ ڈاکٹر گھری نہ دکھاؤ یہ کہیں گے نا آپ کے زیادہ ڈاکٹر گری نہ دکھاؤ یعنی آپ نے لفظے ڈاکٹر گری کی استعمال کیا ڈاکٹر کیوں نہیں کہا آپ کو انجینئر نہیں ہے اور ایک مرتبہ انجینئرنگ کی باتیں کرنا ہے آپ کے کہیں کہ زیادہ انجینئر گری نہ دکھاؤ یعنی تم جو نہیں ہو اس کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کرو جو تمہارے پاس اختیارات نہیں ہے تو دوسروں کے اختیارات کو سلک کرنے کی کوشش نہ کرو تو عزیزانگرہ معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر ہونا بری چیز نہیں ہے ڈاکٹر گری دکھانا بری چیز ہے عزیزانگرہ میں انجینئر ہونا بری چیز نہیں ہے انجینئر گری دکھانا بری چیز ہے مولوی ہونا بری چیز نہیں ہے مولوی گری دکھانا بری چیز ہے اسی طرح خلیفہ ہونا بری چیز نہیں ہے خلیفہ گری دکھانا بری چیز ہے تو معلوم یہ ہوا کیونکہ یہ ایک خلیفہ وہ ہے جس کو اللہ پوائنٹ کرے اللہ کی طرف سے منصوص ہو لیکن جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور ویسے اختیارات دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایزا نے کہا ہے خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا خلیفہ گری دکھا رہا ہے میں بڑے عام فہم زبانوں میں آپ کو سامنے عصر کر رہا ہوں کیونکہ باپ کو پہنچا سے کوئی ایزا نے کہا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں باپ کو سماتوں تک پہنچا سکتا ہوں تو معلوم یہ خدا بند کریم کہہ رہا ہے لیکن شیطان نافرمانی کرتا ہے کر سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس حدیث آنگرہ میں سنی گئی بات ہے نا کہ ابلیس نے رکار کر دیا اب یہاں پہ دو رخ نکل کے آتے ہیں کوئی کہتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے مردود بارگاہ ہو گیا کوئی کہتا احترام نہ کرنے کی وجہ سے کوئی کہتا نافرمانی کی وجہ سے اگر آپ ان ڈیفت اس بات کو دیکھیں ذرا دقت نظری سے دیکھیں تو نافرمانی جو کی جا رہی ہے نا وہ احترام کی نافرمانی کی جا رہی ہے یعنی احترام کرنے کو کہا جا رہا ہے اور یہاں احترام سے انکار ہو رہا ہے یعنی انکار ایسا ہوا کہ شاراللہ کا احترام نہیں کر پایا اللہ کی بنائی ہوئے اللہ کی نشانیوں کا احترام نہیں کر پایا عدید آنگرہ میں معلوم یہ ہوا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے چہرہ بنالے اسے ابلیس کہتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کے سامنے سر کو جھگا دے انہیں فرشتہ کہتے ہیں اب عدیدانِ گرامی بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ عام معاشرے میں کیسے پہچانا جائے کہ کون فرشتہ ہے اور کون عبلیس ہے تو عدیدانِ گرامی اہلیویٹ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی نشانیاں ہیں ہم سے منصور جتنی اشیاء ہیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں اب اگر پہچاننا ہے کہ کون عبلیس ہے اور کون فرشتہ ہے ایک علم لیجے ایک علم کا پریدہ لیجے اب جو علم کے سامنے تعظیم سے سر کو چھگا دے عدیدانِ گرامی وہ فرشتہ کہلائے گا اب جو علم کو دیکھ کے مو ملا لے تو وہ اللہ عبلیس میں سے ہوتا ہے عدیدانِ گرامی یہ ایک چھوٹا سکرائٹیریا ہم نے آپ کے بتایا دیا کس طرح پہچان سکتے ہیں اور کس طرح ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ کون فرشتہ صفت ہے اور کون عبلیس کی اتباہ میں ہے کون اس کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اس کی اطاعت کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے احترام میں سر کو جھکا دو سر کو جھکا دیا جائے لیکن عدیدانِ گرامی یہاں بات ہے نافرمانی کی اب میں خداوندے قریب سے یہ کہوں گا اچھا دائرے دائرے سے جو باہر ہو رہا ہے یہ ہے کیا شے آپ نے یہ سنا ہے نافرمانی کے لئے بڑا فکر ہے مرحلے سے آپ کو گزار رہا ہوں آپ اس بات پر غور کریں کہ جب شیطان نے خداوندے قریب کی اطاعت سے انکار کر دیا تو پتا چلا کہ بارگاہ الہی سے خارج ہو گیا اب ذرا مجھے انصاف سے یہ بتائیے کہ بارگاہ الہی کہتے بھی شے کوئی بارگاہ الہی سے خارج ہو گیا پتا چلا خدا نہ کرے مولا نہ کرے مثال بن بامی مثال ہے یہاں پہ اگر کسی دو لوگوں میں کوئی بات ہو جائے اور اس پہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری پراؤپٹی ہے آپ میری پراؤپٹی سے خارج اگر دکھائے دیئے تو نائن ون بن کال کر دیا جائے گا آپ اتنے ریڈیس میں نہیں آسکتے تو آئیزان اگرامی معلوم یہ ہوا کہ نائن ون بن والے بھی اس پہ جو گورنمنٹ ہے جو فیڈرل لاؤ ہے جو بھی اس پہ رول لگائے گا وہ یہ لگائے گا کہ ان کی جو ملکیت ہے ان کی جو بارگاہ ہے آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے بڑی توجہ کے ساتھ آئیزان اگرامی آپ کے گھر پہ آگے کسی نے غستاخی کی آپ یہ کہیں گے کہ جتنی میری پراؤپٹی ہے اس کے عارض پر نہیں نظر آسکتا اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ سے خارج ہو جائے اب وہ پوری کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتی بڑا انصاف سے بتائے آئیزان اگرامی کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دنیا کا یہ حصہ یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا آپ یہ کہتے ہیں کہ شیطان افریقہ میں رہ رہا ہے کہ کیوں کہ افریقہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ امریکہ میں رہ رہا ہے کہ کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا تو معلوم یہ ہوا کہ تمام مخلوق اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے تو شیطان ہے کہ جو بارگاہِ الٰہی سے خالف ہوا ہے کہا عزیز آنگرامی تو عزیز آنگرامی بڑا لطیف سے جواب ہے انشاءاللہ سن کے محضوظ ہوں گے اللہ کا جو دائرہ ہے اللہ کی جو بارگاہ ہے اللہ ہے خداوند کریم ہے یہ رب العالمین ہے عزیز آنگرامی سارا عالمین کا رب ہے اور اس کا نبی عالمین کی رحمت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے یہ اللہ کی بارگاہ ہے اب جو رحمت سے خارج ہو جائے وہ ہے بلیس اللہ کی رحمت کے دائرے سے خارج ہو گیا شاید آپ کا بھی بھی مزا نہیں آیا انشاءاللہ بھی محضوظ ہوں گے اللہ کی رحمت سے خارج ہو گیا اب پوچھنے والا پوچھے گا کہ اللہ کی رحمت سے جو خارج ہوا تو اس کے باہر کونسا دائرہ آتا ہے تو انسان صرف کونسے قرآن کو پڑے خودی سمجھ میں آئے گا کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جب میری بارگاہ سے خارج ہوا تو قیامت تک کے لئے لعنت کے ہار اس کے گلے میں پڑ گیا تو عزیز آلی گرامی محلوظہ وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ اسے دائرے سے بارگاہ الہی سے خارج کر دیا گیا کہ خداوند کریم نے کہا انہی جانن فیل ارز خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں اس کا احترام کرو تو عزیز آلی گرامی محلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں آ جائے وہ دائرہ رحمت سے باہر اور ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ خدا پر اللہ کیوں لعنت کر رہا ہے علیہ جاننگرامی ہم بھیجا کسی پہ لعنت نہیں کرتے اللہ کہ بھائے ہم نے کبھی کسی پہ لعنت نہیں کی لیکن جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے اس پر حضور لعنت کر رہے ہیں کیونکہ عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو یہی تو اللہ کی اطاعت ہے ہم اچھے ہوتی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں عزیز آلی گرامی بے ساختہ ہوتو سے نکل جاتی ہے لعنت ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے تو عزیز آلی گرامی معلوم یہ ہوا کہ تبرہ مہی کرنا چاہیے کہ جس جس سے خدا نے براد کا اظہار کیا خدا نے شیطان سے براد کا اظہار کیا اسے اپنی بارگاہ سے خارج کر دیا کہ میری بارگاہ سے خارج ہو جا اب بجا کیا اچھا اب جو بات آئینا آئی جانے گرامی دیکھیں خداوند کریم نے اپنے خلیفہ کو بنایا اپنے خلیفہ کو بنایا اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام جتنے ملائکہ ہیں وہ سجدے میں چلے جائیں انشاءاللہ اسے بعد میں گفتگو ہوگی جب بات ملائکہ کیوں ہے تو شیطان پر کیوں آئی لیکن ایک بات سے اس کو میں حل کر دیتا ہوں جب بات ملائکہ ہوگی ہو رہی تو شیطان خود کہہ دیتا کہ میں تو نے تو ملائکہ کو حکم دیا تھا اسے میری بات ہی نہیں تو مجھ سے ناراض کیوں ہو رہا ہے میری بات ہی نہیں وہ نے مجھ سے ناراض کیوں ہو رہا ہے یہ کہہ کے بات کو ختم کر سکتا تھا لیکن عزیزانِ گرائیں بجائے کے بعد کو یہ ہے کہ ختم کرتا وہ وہی بات لگے کہ خلیفہ گری دکھانے لگا اپنے آپ کو اللہ کے خلیفہ سے بہتر دکھانے لگا یہ بات اللہ کو گوارہ نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو میرے خلیفہ سے بہتر دکھا رہا ہے عزیزانِ گرائیں کیونکہ جو شئے اس میں نہیں رکھی گئی ہے جب اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو تو سجدہ کرو اب عزیزانِ گرائیں بات ہے کہ جب تمام ملائکہ کو حکم دیا یہاں پہ بات ہے ملکہ کی کہ تمام مخلوق کو حکم میں انشاءاللہ کبھی تفصیلن اس بات کو بیان کروں گا لیکن جب شیطان نے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ میرے بارگاہ سے خالج ہو گیا اب میں ذرا کھیر کے یہ کہنا چاہوں گا خداوندے قریب تُو نے جس کو بھی عذاب دیا وہی شیطان کے اوپر عذاب بھی تو ہے شیطان کے اوپر عذاب بھی تو ہے اچھا اب تک آپ نے بھی سنا کہ شیطان بڑی عبادتیں کرتا رہا یعنی اس سے پہلے اللہ کی اطاعت کرتا تھا اللہ کی اطاعت کرتا تھا اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سب کی تو اطاعت کرتے ہیں بس ایک خلیفہ تو نہ مارا تو کیا ہوا حدیث عنہ گرانی اب قرآن پڑھے تو سخج میں آئے کسی کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو مانو اگر اس کا احترام نہ کیا تو دائرے رحمت سے خالص ہو جائے گا تو حدیث عنہ گرانی اب جارہ خوال اس بات پر کریں کہ جب اللہ کہہ رہا کہ اس کی احترام میں اپنے سر کو جھکا دو تو اس نے کیا کہا کہ میں کیوں سر کو جھکا ہوں میں اس سے بہتر ہوں یعنی پھر وہی باتیں کہ اپنی زبردستی کی حجت کرنے لگا خداوند کریم سے خداوند کریم زبردستی کی حجت کرنے لگا رہا ہزا نے کہا میں اللہ کہہ رہا سر کو جھکا دے یہ سر کو نہیں جھکا تھا اچھا اللہ نے بھی فورا عذاب دیا اب جارہ میں گھر کے پوچھوں اے پروردگار تو نے نو کی امت کو بھی عذاب دیا موسیٰ کے دشمن کو بھی عذاب دیا اپراہیم دشمن کو بھی عذاب دیا لیکن ہر جگہ تو نے یہی کہا تھوڑا دہر جاؤ نو تھوڑا انتظار کرو ابھی سبر کہو ابھی عذاب کا وقت نہیں آئے موسیٰ ابھی عذاب نہیں دیا جائے گا اپراہیم تھوڑا انتظار کرو ابھی امتحان کے مرحلوں سے گزر جاؤ لیکن کیا بات ہے کہ تو نے ابلیس کو فوراں کے فوراں صدا دے دی تو ایک مرتبہ آواز خدرت آئی کہ نادان تو نہیں جانتا یہاں بات تھی میرے خلیفہ کی بس بات یہ ہے کہ جو میرے خلیفہ کے مقابلے میں آجائے اسے فوراں صدا دیا دیا کرتا ہوں تو اگر بات سمجھ میں نہ عزیزانِ گرامی ذرہ غدیرِ خم میں اٹھا کے دیکھنی جائے قرآن کہہ رہا ہے کہ سالہ سائل انتظار بن واقع کہ مانگنے والے نے اپنا عذاب مانگا ایک مرتبہ جو حریص بن دومان فہری آیا تو آنے کے بعد کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم مانتے ہیں لیکن اس کو ثابت کرنے کے لئے اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے تو قرآن نے کہا کہ مانگنے والے نے اپنا عذاب مانگا اچھا اس نے بھی وہی بات کی جو ابلیس نے کی تھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ابلیس اطاعت گزاروں میں سے تھا یعنی عبادت کرنا تھا یعنی مدی تھا اس نے بھی کیا کہا کہ اے اللہ کے حسول آپ نے دین اسلام پیش کیا ہم نے مانا آپ نے اپنی رسالت پیش کی ہم نے مانا آپ نے اللہ کی ویدانیت کی بات کی ہم نے مانا لیکن اب آپ کے بھائی کی بلایت کو نہ مانیں گے تو ایک مرتبہ فوراً اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر اس کو نہیں مانتے اب بات یہ ہوگی کہ میرے خلیفہ کے مقابلے میں آگیا اب عذاب میں دیری نہیں ہوگی اب ایک فرندہ ایک پتھر لے کے چلا اب پتھر اس کے اوپر برسا ایک مرتبہ وہ زمین بوش ہو گیا میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جو دے گا وہاں خداوند کریم تو ہر چیز پر قادر ہے اگر تو چاہتا تو آسمان سے نجلی گرا سکتا تھا اگر تو چاہتا تو اس کو زمین پھٹ جاتی زمین میں دھنس جاتا اگر تو چاہتا تو یہ رہتے رہتے خائف ہو سکتا تھا لیکن پتھر برسنے کا کیا مطلب ہے پھر وہی بات ہے کہ عجب نہیں آوازیں خدرت آئے کہ جب ایک مرتبہ میرے گھر کی بات آئی تھی تو اس وقت بھی میں نے اصحاب فیل کے لشکر کو انہی پتھروں سے سنسار کیا تھا میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب میری ذاتی دشمنی ہوتی ہے تو میں اسی طرح پتھر بن سایا کرتا ہوں عزیز آلی گرہی معلوم یہ ہوا کہ خداوند کریم نے یہ بتایا کہ علی تو زندگی بھر میرے دشمن کو سزا دیتے رہا جہاں کسی نے مجھ سے دشمن کی تو نے یہ دکھایا کہ تو اللہ کا دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتا اب اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ علی کا دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتا مانگنے والے نے قرآن کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے نے اپنا عذاب مانگا تو کوئی کیا کرے کیونکہ بات تھی اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں آگیا ہے نا تو آپ بات برداشت کرنے والی تھی نہیں عزیز آلی گرہی فوراں کے فوراں عذاب آیا اچھا جب دوسری امتوں کی بات آئی تو کیا کہا ابھی صبر کرو ابھی صبر کرو ابھی ایک موقع اور دیا جائے تھوڑی محلت اور دے دی جائے ہو سکتا ہے راہ راست پہ آ جائے کہیں یہ نہ کہتے کہ ہمیں تھوڑا موقع اور دیا جاتا لیکن علی کے معاملے میں یہ نہیں ہے یہاں انکار ہوا اور یہاں عذاب آیا علی دانگرامی یہاں انکار اور یہاں عذاب اسی طرح جب نو کی بات آئی تھی تو نو نے کیا کہا کہ پروتگار یہ امت مانتی نہیں ہے تو ان پہ عذاب نازل کر دے کہ نو اتنی جلدی بھی کیا ہے تھوڑا کھر جاؤ عذاب آ جائے گا لیکن عذاب کی تیاری تو کر لو تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا تیاری کیے کہا پروتگارا کیا کروں کہا کشتی بناو کہا پروتگار کشتی بنا کے کیا کروں گا کہا طوفان آنے والا ہے طوفان آنے والا ہے طوفان کی تیاری تو کرو عذاب مانگ تو رہے ہو لیکن عذاب کی تیاری تو کرو دنیا ایک مطبع ختم ہو جائے گی تمہیں آدمِ ثانی بننا ہے جتنے جانور ہیں سب کے جوڑوں کا اپنی کشتی میں سوار کرو کیونکہ واپس زنیا کو بسانا ہے آئی زانگرامی خداوند کریم کا حکم تھا نو نے اس کی تعمیل کی ایک مرتبہ کشتی بنانے میں لگ گئے کشتی بنانے لگے لوگ دیکھنے لگے اور پوچھتے سے نو کیا کر رہا ہو کا کشتی بنا رہا ہوں کا کشتی بنا کے کیا کرو گے کا نہیں جانتے حضاب ناظر ہونے والا ہے لوگ ہستے تھے کوئی دیوانہ کہتا تھا لیکن نو کیونکہ اپنے پرورڈگار کی اداعت میں تھے تو لوگوں کے دانوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یوں کہوں کہ اگر کوئی اداعت حقیقی میں ہو ناظرین دانگرامی اور دنیا اسے دیوانہ کہے تو اس سے بڑا دانہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اداعت حقیقی میں اپنا آپ کو رکھا ہوا ہے اداعت حقیقی میں اپنا آپ کو رکھا ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں دنیا کہہ رہے ہیں کہ نو کیا کروگے کشتی بنا رہے ہو اتنی محنت کر رہے ہو سالہ سال لگے کشتی بنانے میں ایک مرتبہ کشتی تیار ہوتی رہی لیکن ایک مرتبہ یہی آتا ہے اسی کی ذات سے کوئی آیا آنے کے بعد وہی جو ایک مرتبہ خلیفہ گریہ اللہ کے خلیفہ کے سامنے دکھاتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں تمہاری کشتی کو اس سفینے پر تہرنے نہیں دوں گا اب نو نے دیکھا عجیب سی مخلوق ہے دیکھ کے پوچھنے لگے تو کون ہے تو ریو تیری اس سے کیا دشمنی ہے کہ دشمنی تجھ سے نہیں ہے دشمنی تیرے خدا سے ہے اب ایزانی گرامی مہا پہ علی کے دشمن کو سزا دی گئی تھی اب یہاں جب اللہ کا دشمن آ گیا تو علی سے نہیں رہا گیا اب جب اس نے آنے والے نے یہ کہا کہ میں تمہارے سفینے پر ڈپا دوں گا کیا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ نو کے سفینے میں سراخ کر دے نو کے سفینے میں سراخ کر دیا جائے کیونکہ نو عذاب سے نہ بچنے پائیں لیکن اب نو نے بھی اس منظر کو دیکھا اپنے بارگاہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دستے دعا پلند کیے اور کہاں پروردگار تُو نے حکم دیا تھا کہ عذاب سے بچانا ہے بڑی محنت سے تیرے نبی نے اس کشتی کو بنایا ہے اب تُو ہی اس کشتی کو بچا اب عزیزانی گرامی کیونکہ اطاعت میں کشتی بنی تھی اطاعت میں کشتی بنی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ جو جن آیا تھا شیطانوں میں سے اس نے چاہا کہ ابراہیم کی کشتی میں سراخ کر دے لیکن جیسے ہی ابراہیم دستے دعا بلند کیے ایک مرتبہ جن نے کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان چلا رہا ہے سامنے سے ایک نوجوان چلا رہا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے خبردار جو اگر نو کی کشتی کو ہاتھ میں لگا اب جیسے اس نے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے گھبرایا تو لیکن اپنی فطرت سے مجبور تھا عزیز آنے گرامی اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں آنے کی عادت تھی تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کی کشتی کو ڈبوکے ہی رہوں گا جب اللہ نے اس بات کو سنا سننے والے نے اس بات کو سنا تو سن کے کہا جب اگر تو بھی اپنی زد پہ آ گیا ہے تو میں بھی اس کا ماننے والا ہوں کہ جس نے تیری زد کو توڑا تو عزیز آنے گرامی تاریخ کہتی ہے کہ آنے والے نوجوان نے جن کے ہاتھوں کو بان دیا ہاتھوں کو بان دیا عزیز آنے گرامی جن سے واقعہ سنا سنایا ہے میں ان سے معذرت بھی نہیں چاہوں گا کیونکہ عزیز آنے گرامی سنیوی بات اور ہوتی ہے آپ بار بار سنتے رہتے ہیں لیکن پریزنٹیشن تو میرا حق ہے نا عزیز آنے گرامی سواب میں شامل ہونے کا حق تو میرا ہے نا اور بات آشب و معشوق کے تو تب ہی ہوتی ہے کہ جب فضال و مسعب کو بار بار سنا جائے اور یقین مانی کہ جتنے بات سنیں گے اتنی بار ایک نیا مقف آتا ہے کیونکہ قرآن کے لئے کہا گیا ہے کہ جتنی بات پڑھو گے اتنی بار ایک نئی بات لے کے اٹھو گے تو عزیز آنے گرامی فضائل اہلِ بید بھی ایسے ہی ہے جتنی بات سنیں گے اتنی بار ایک نئی بات لے کے اٹھیں گے اب آنے والے نے جیسے ہاتھوں کو بان دا جب ہاتھ بن چکے اب اس نے بڑا چاہا کہ ہاتھوں کو کھول دے لیکن ہاتھوں کو کھول نہیں پاتا عزیز آنے گرامی ہاتھوں کو کھول نہیں پاتا لیکن نو کی کشتی اس سپینے پر چلی تھی عذاب سے بج بھی گئی اس توفان سے بج بھی گئی اب نو کے بعد جتنے انبیاء آتے رہے یہ جن تمام کی بارگاہ میں جاتا رہا اور اپنی شکایت ان کے سامنے درج کرواتا رہا شکوے کرتا رہا کہ کوئی سرسی کو کھول دے لیکن عزیز آنے گرامی کوشش سپنے کی کھولنے کی کوشش سپنے کی لیکن ناکام رہے اور یہ کہتے تھے کہ اس کو کھول وہی سکتا ہے جس نے باندھا ہے اب عزیز آنے گرامی اہل فہم کا مجمع ہے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر رسی کو اگر رسی کو حبل اللہ اپنے ہاتھوں سے یاد اللہ باندھے شکایت ان کے سامنے درج کرواتا رہا محمد آنے محمد آنے اگر حبل اللہ پہ یاد اللہ کا زور ہو تو کوئی ایسا و ایسا کیسے اس رسی کو کھول سکے تو عزیز آنے گرامی تمام امجہ نے یہ کہا کہ جس نے باندھا ہے وہ ہی کھول سکتا ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہوتے ہوتے تاریخ کہتی ہے عزیز آنے گرامی کے عیسیٰ کے دور میں آیا عیسیٰ نے کہا میں بھی نہیں کھول سکتا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بعد بس آخری ربی آنے والے ہیں کہ بس یہی بات ہے ان کی بارگاہ میں کوشش کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے وہاں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے وہاں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تو عزیز آنے گرامی جس طرح دل گزرتے رہے اس کو بھی اپنے ہاتھ کھلوانے تھے ایک مرتبہ پریشان ہوتا ہوا آخری زمانے کے نبی کو ڈھونٹا ہوا مسجد میں پہنچا جیسے ہی مسجد میں پہنچا کتابوں میں لکھا عزیز آنے گرامی کیونکہ عجیب سی مخلوق تھی جنہوں میں سے کھا اس کے سامنے کیسے رکھتے اب ایک مرتبہ نماز پڑ رہے تھے جیسے ہی نماز ختم ہوئی انہیں احساس ہو کہ کوئی بڑا سا سایا ان کے پیچھے کھڑا ہے عزیز آنے گرامی جیسے ہی انہوں نے پلٹ کے دیکھا کیا دیکھا کہ عجیب سا جن ہے عجیب سی مخلوق ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی دیکھنے والوں نے دیکھا ایسی حیوت تاری ہو گئی کہ ڈر کے مارے سب کے سب مسجد کے تینوں کونوں میں جا کے چھپ گئے عزیز آنے گرامی کونیں تین کیوں تھے چار کیوں نہیں تھے یہ مستلہ پوچھے گا آپ یہ تحقیقات کیجئے آپ جانئے عزیز آنے گرامی ہم نے تو چاروں خانے چھت کی مثال سنی ہے یہاں تینوں خانے چھت ہو چکے تھے ایک مرتبہ جب لوگوں نے دیکھا کہ عجیب سی مخلوق ہے مسجد نشور شرابہ ہونے لگا رسول نے پلٹ کے دیکھا کیا ماجرہ ہے رسول نے دیکھا ایک عجیب سی مخلوق کھڑی ہے اس سے پوچھا کیا بات ہے لوگوں کو ڈراتے کیوں ہو لوگوں کو ڈراتے کیوں ہو کہا ڈراتے نہیں ہوں میں خود پریشان ہوں کہا کس بات کی پریشانی ہے کہا کسی نوجوان نے میرے ہاتھ بان دیئے تھے کہا کیوں بان دے تھے کہا نو کے سفینے کو دبانا چاہتا تھا نو کے سفینے کو دبانا چاہتا تھا ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اس نے آنے کے بعد میرے ہاتھوں کو باندھا میں سارے امبیاء کی بارگاہ میں گیا لیکن سب نے یہی کہا کہ جس نے باندھا ہے وہی کھول سکتا ہے لیکن ایک مرتبہ آخری نبی کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ شاید آخری نبی میری اس معاملے میں مدد کر دے اب عزیز آن اگرامی مسجد مجدر نمازی تھے دردر کے کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے اب اسی دوران رسول اس سے مہوے گفتگو ہے اسی دوران کیا دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کو داخل ہونے لگا اب عزیز آن اگرامی جن کو دیکھنے کے بعد جن کو دیکھنے کے بعد جو کیفیت نمازیوں پر تاری تھی اب یہی کیفیت نوجوان کو دیکھنے کے بعد جن پر تاری ہو جائے اب جن کی پیشانی پر پسینہ ہاتھوں پر نرزہ ایک مرتبہ گھاپنے لگے رسول پوچھنے اب کیا ہو گیا ابھی تک تا سب کو ڈلا رہا تھا اب تو خود کیوں ڈرنے لگا ایک مقتہ پریشان ہوگا کہتا ہے اے اللہ کے رسول جس نے میرا ہاتھوں کو باندھا تھا سامنے سے چلا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فلان کے ہاتھ کیوں بندے ہیں فلان کے ہاتھ کیوں بندے ہیں بھئی ہم سے کیا پوچھ رہو دیکھنے سے بھی نہیں لگتا ہے کہ اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں ہاتھ کیا اللہ کے خلیفہ نے ہاتھ کیا تا دیدانے گرامی کیونکہ ہاتھ کھلے ہونے شاہیے کوئی بات کو سمجھے تو کھلے ہاتھوں سے بھئی ایک مثال بھی دی جاتے ہیں کھلے ہاتھوں سے بات کرو کیونکہ اگر ہم کچھ دے تو تم قبولو تم کچھ دے تو ہم قبولو بھئی ہم سے زیادہ اتحاب پسند کون ہوگا تو عزیزہ نگرہ یہ معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا اب جیسے جیسے وہ نوجوان قریب آتا ہے عزیزہ نگرہ میں مسجد کا ایک کونہ بچا ہے نا مسجد کا ایک کونہ بچا اتنی دیر میں جن جا کے اس کونے میں بیٹھ ریا اس کونے پر یہ رسول کہتے ہیں آجا تیرے ہاتھ کھلوا دوں کہتا ہے میں اس نوجوان کے قریب نہیں آسکتا اتنی حیبت ہے اس نوجوان کی اب رسول کہتے ہیں کہ علی اس کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے اس کی سزا پوری ہوگی ہاتھوں کو کھول دیا جائے اے بھائی جانے گرہے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھ کھولتے کس طرح سے میں آپ کو ہاتھ کھولنے کا پانسوٹ دینے والا ہوں ابھی نانگرائے معلوم یہ وہاں کہ ایک مرتبہ علی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کھول دو لیکن میری ایک شرط ہے ایک شرط ہے کہ یا علی کیا شرط ہے کہ یا رسول اللہ اس سے کہیے جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا میں اس کے ہاتھوں کو نہیں کھولوں گا ایک مرتبہ قریب بلائیا قریب بلانے کے بعد جیسے جن نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی نے چاہا کہ اُرچی رسیوں کو کھول دے اب رسول اللہ نے ہاتھ کو رکھ دیا کہ علی ابھی نہیں ابھی میں اب تک میری شرط تھی اب میری شرط ہے اب تک میری شرط تھی اب میری شرط ہے تُو نے توحید و رسالت کا پہچنوا لیا لیکن علی اب بلائیت کا پہچنوا لے کی باری جب تک علی ان والی ان لیا نہ کہے ہاتھ نہیں کھلیں گے اب آئی زینگرہ ہی پاسپک سمجھ میں آگیا کہ ہاتھ کو بندے رہتا ہے ہاتھ کھولنا ہو تو علی اب لائی املا کے حضر پڑے گا تو آدھی زینگرہ تو آدھی زینگرہ میں ایک مرتبہ علی نے ہاتھوں کو کھولا معلوم یہ ہوا کہ علی وہ ہے یہاں جو بات کی جائے رہے ہیں کہ آتیو اللہ و آتیو رسول اللہ و علی الامر منکم اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور رسول کی اطاعت جب تک مکمل ہوتی ہی نہیں کہ جب تک علی الامر کی اطاعت نہ ہو اور علی الامر کی اطاعت یہاں رسول نے خود ہی بتا دیا کہ یا علی работ جس نے ہمیشہ توہید اور رسالت کو پہچنوایا اب توہید اور رسالت کی ذمہ داری یہ کہ تجھے پہچنواے لیکن عزیز آنِ گرامی بس بات کو سمیٹھتے ہوئے مجھے اندازہ ہے تاخیر کا کہ توہید اور رسالت کو جو پہچنوائے اسے علی کہتے ہیں لیکن عزیز آنِ گرامی دنیا نے رسول نے بارے ہاں ولایت سمجھانے کی کوشش کی لیکن دنیا نے ولایت کو نہیں سمجھا لیکن جو ولایت رسالت اور توہید کو ایک سجدے میں سمجھا دے اسے حسائر کہتے ہیں عزیز آنِ گرامی دنیا کے ایک سے ایک عبادت گزار ملے ایک سے ایک مطی ملے اطاعت کرنے والے ملے لیکن کوئی ایسا اطاعت کرنے والا نہیں ملا کہ جس کوئی نفس مطمئنہ کی سند ہونے کوئی ایسا مطی ہو تو کچھ بات بھی بنے ورنہ ہمارے اور آپ کی اطاعت سے اللہ تھوڑی نہ پہچنائے جاتا ہے جب حسین جیسا خدا کو پہچنوائے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور نفس مطمئنہ عزیز آنِ گرامی بات کو بس ایک جملے میں کیونکہ ایسی بی بی کے مسائد سے مجھے رب دینا ہے بات کا کہ جس کی زندگی صرف مسائد میں گزری جس طرح اس بچی کی دادی کی زندگی تھی نازیز آنِ گرامی کہ جب تک بابا رہا بڑے شان و شوقت سے اس بی بی کی زندگی گزری لیکن جب بابا دنیا سے چلا گیا جس طرح جب تک رسول زندہ رہے نازیز آنِ گرامی شہزادی نے سب کچھ دیکھا لیکن رسول کی زندگی کے بعد بڑے ظلم ہونا حسین کی بھی ایک چار سالہ بچی ایسی ہے حسین نفس مطمئنہ ہے نا حسین وہ جو توحید کو سکون دے آئیز آنِ گرامی سکینہ وہ ہے جو حسین کو سکون دے اس لئے حسین کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس میں رواب اور سکینہ نہ ہو جس میں رواب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا پس عزیز آنِ گرامی اس بی بی کا پرسہ ہے انشاءاللہ پس دو ملاقات میں اس بی بی کے مسائب کو تمام کروں گا ایک ملاقات آج پڑھوں گا ایک ملاقات کل پڑھوں گا عزیز آنِ گرامی اس بچے کی ایک ملاقات بابا کے سینے سے ہوئی تھی ایک ملاقات بابا کے سن سے ہوئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہوں گا دنیا کے شفیق امام دنیا سے محبت کرنے والے امام جب ایک مرتبہ مسلم کی شہادت کی خبر آئی نا تو حسین نے عباس کو اشارہ کیا کہ عباس مسلم کی بچی کو میرے قریب لے کے آیا جائے ایک مرتبہ مسلم کی بچی حسین کے قریب آئی جب حسین کے قریب آئی نا عزائن اگرامی حسین نے دست شفقت پھیرا مولا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے مولا آپ کا شمار رونے وانوں میں کرے آپ اپنی بچیوں کا بڑا چاہتے ہیں نا لیکن عزائن اگرامی یہ بھی زمانے کا امام تھا ایک مرتبہ اس نے مسلم کے بچی کو بلایا بلانے کے بعد دست شفقت سر پہ پھیرا خاندانے اس مطر طہارت کی پنیر میں بچی تھی ایک مرتبہ سمجھ گئی تڑپ پہ کہتی ہے اے چچا اے امو یہ بتائیے آپ میرے سر پہ اس طرح سے ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں کہ جس طرح کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے اللہ اکبر بس جیسے ہی سکینہ نے سنا یتیم ایک مرتبہ اپنے امو سے لپٹ گئی لپٹ کے کہتی ہے اے امو یہ یکیم کسے کہتے ہیں ارے جیسے ابباس نے سنا ارے ابباس کی غیرت نہ گوارہ نہ کیا بچی کو گود میں اٹھایا گود میں اٹھا کے کھا ہے بیٹا سکینہ ارے جب تک چچا زندہ ہے ارے تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ یکیم کسے کہتے ہیں ارے اللہ اکبر میں ہاتھوں کو جھول کے کہوں گا اے ابباس ذرا اسی کا تکھی آ جانا کہ جب یہ بچی تازیانے کھا کے ارے ہر تازیانے پہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ اے چچا ابباس اللہ اکبر وہ صدیدہ علی کرہ میں ایک مرتبہ حسین نے زینب سے کہا کہ اے بہن زینب ذرا وہ گوشوارے میرا حوالے کر دو ایک مرتبہ مسلم کی یکیمہ کو قریب بلایا حسین نے کانوں سے گوشوارے پہنائے ارے میرا دل کہتا ہے اے آقا اے مولا حسین ذرا سکینہ کی نظروں سے چھپا کے کیجئے ارے آپ سے آپ کے بعد اے سکینہ یتیم ہونے والی ہے ارے لیکن سکینہ کو کوئی گوشوارے پہنانے والا نہ ہوگا اللہ اکبر مولا آپ کو کوئی دم نہ دے سوائے مرزوں میں کر بلا کے مولا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے حدیث آنے گرانی ایک وقت ایسا بھی آیا حسین نے پڑے پیار سے اس بچی کو گوشوارے پہنائے نا اللہ اکبر حسین کی یتیمہ پہ ایک دن ایسا بھی آیا ایک اس غریبوں کی شام ایسی آئی کہ ظالم ایک مرتبہ خیمے میں ہوسائے اور اس بچی کے قریب آئے بچی کے اچھی ہاتھوں کو جو دے کہتی ہے اے ظالم ہمارے قریب نا اللہ اور اب نامو سے رسول ہے دیکھ تجھے جو بھی چاہیے نا تو مجھے بتا دے میں تجھے تیرے حوالے کر دوں گی ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے اے بچی تیری کالوں کے جو گوشوارے ہے نا یہ تو مجھے اتار کے دے دے بچی کہتی ہے دیکھ مجھے ہاتھ نہ لگا نا میں گوشوارے اتار کے تیرے حوالے کرسی ہوں بہت عدید آنے گرامی حسین کی چار سالہ بچی تھی ارہ آپ میں سے جس کے گھر میں کوئی چار سالہ بچی ہو نا تصفر کیجئے ارہ سکینہ نے بھی گوشواروں کو اتارنا چاہا ایک مرتبہ طرف پہ کہتی ہے اے ظالم میں نہیں جانتی کہ کالوں سے گوشوارے کیسے اتارے جاتے ہیں اتنی چھوٹی تھی حسین کی بچی ارہ ایک مرتبہ ظالم نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا سکینہ کے گوشواروں کو اس طرح سے لو جا ارہ سکینہ کے کالوں سے ارہ گوشواروں میں سکینہ کے کالوں کا گوش لپڑ کے چلا گیا عجرکم اللہ ارہ سکینہ کے کالوں سے خور پہتا رہا ایک مرتبہ سکینہ کے کالوں سے خور پہتا رہا دامن میں آگ لگ چکی ہے ارہ سکینہ کہتی بھی نکلی بابا بابا جو گوشواروں میں دیئے تھے بابا چھو گئے بابا ایک مرتبہ کہتے ہوئے اب زینبوں میں کچھ نہیں ڈھونٹی ہے کہ سارے بچوں کو اگٹا کیا جائے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ اے بہنوں میں کچھوں ارہ سب بچے نظر آتے ہیں ارہ بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی اللہ اکبر ارہ زینب نے آن جگہ سکینہ کو ڈھونڈا لیکن سکینہ نظر نہیں آتی ارہ ایک مرتبہ مقتل کا رکھ گیا ارہ میرا دل کہتا ہے ارہ فرات کا رکھ کر کے کہا اولا اے بھائی آب بھائی ارہ سکینہ نظر نہیں آتی ارہ اے اونو محمد ارہ کئی سکینہ کو دیکھا ہے ارہ لیکن عزیز آنے گرامی ارہ زینب سکینہ کو پکارتی پکارتی بڑتی رہی ارہ ایک مرتبہ ایک زخمی بدن سے آواز آئی ہے زینب ذرا دھینے بولو ارہ میری بچی سکینہ دھک کے سو رہی اجرک ملالہ میری بچی سکینہ دھک کے سو رہی ہے ارہ زینب قریب پہنچی ارہ چاہا کے بچی کو اٹھائے عزیز آنے گرامی یہ تو لکھا ہے مقاتل میں کہ سکینہ جا کے حسین کے سینے پر سوئی لیکن کس طرح سوئی ارہ وہ بچی جانتی ہے ارہ جب بچی بابا کے سینے کے قریب پہنچی سترک کے یہ کہتی تھی ارہ بابا بابا ظالموں نے آپ کا کپن چھیت دیا بابا ارہ بابا ظالموں نے میرے بھی گوشتاریں چھیت دیا بابا ارہ ایک مردبہ کہتی ہے بابا یہی وہ سینہ ہے نا ارہ جس کے دوسرے نہ آپ کے لانا لیا کرتے تھے ارہ بابا کے ظالموں نے اس سینے پہ بھی رحم نہ کیا اللہ اکبر ہے ایک جملہ وسائم تمام ارہ زینب نے سکینہ کو گود میں اٹھایا گود میں اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ بس سکینہ نے ایک جملہ کہا ابھی دانگرائی بڑا حصہ جملہ ہے ارہ سوکے مر جانے کو کافی ہے سکینہ زینب سروہ کے اتنا کہتی ہے اے بپی اممہ اے بپی اممہ میں نے بابا کو سب بتا دیا اے بپی اممہ میں نے بابا کو سب بتا دیا اے بپی اممہ خیاموں میں آگ لکھ گئی میں نے بابا کو بتا دیا اے بیٹا اگر کسی کو پہچانا جاتا ہے تو اس کے سر سے پہچانا جاتا ہے اے تیرے بابا کے لاشے پہ تو سر بھی نہیں ہے اے تُو نے پہچانا ہے کیسے اے بچی کہتے ہیں اے بیٹا اے جب میں بکتر میں بابا بابا کہہ کے چلی جا رہی تھی اے ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی اے بیٹا ای بچی سگیرا hocے پہتے ہیں اے تیرے بابا لہا تیجیسے پہ چلی جا رہے پہچانا ہے اے 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 بروردگارا ہماری اس عظیم عبادت کی ایک چھوٹی سے خوشش کو قبول فرما بروردگارا ہمیں جو جو پریشان حال ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما بروردگارا ہمارے جو بھی گناہ ہماری دعا کی قبولیت پر رکاوٹ بن رہے ہیں ان گناہ کو ماف کر کے ہمارے دعا کو قبول فرما بروردگارا یہ جو امانت میں ہمارے بزرگوں سے بھی نہیں ہے جسے ہم عزاداری کہتے ہیں ہمیں اتنی حمد و توفیق دے کہ ہم پوری امانتداری کے ساتھ اسے آگے نصر میں منتقل کر سکیں بروردگارا تجھے اس بچی کا واسطہ جس کا ہم غم بنا رہے ہیں اس بچی کے صدقے میں ہماری قوم کی تمام بچیوں کی دلی حاجات کو پورا فرما اس بچی کے صدقے میں جو جو بچیاں بیمار ہیں ان کو شفایات فرما ہماری تمام بچیوں کو اس بچی کی کنیز بنا بروردگارا ہمارے امان کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کا وانوان سار میں شمار فرما ہماری تجھے ہماری تجھے ہماری تجھے ہماری تجھے